کانگریس آج مہنگائی کے مددے کو لے کر لگاتار کئی نگئی کندہ سرکار کو گھرنے کی کوشی کری ہے جس طریقے سے صدن کی کاروائی چل رہی تھی اور وہ بھی کئی نگئی دکتوں میں ہوئی ہے اور کئی نگئی بارہ سانسادوں کو کئی نگئی راجے سوا سے لمبیت بھی کیا گیا ہے مگر اس طریقے سے ہم دکھانے ہی کوشی کریں گے یا ہم پارلیمنٹ کے اسٹویٹ کے پاس یہاں پر دکھانے ہی کوشی کریں گے کس طریقے سے کانگریس کے کارے کرتا جو ہیں وہ لگاتار پر دشن کر رہے ہیں بیری کٹر کو پر چڑے ہوئے ہیں لگاتار پارلیمنٹ جانے کی کوشی بھی کی جا رہی ہے مگر یہاں پر بات کریں جس طریقے سے سرکار کو گھرنے کی کیکہ کی مہنگائی کے مددے گرمائے ہوئے ہیں یا تک کہ کسانوں کے مددے ہیں وہ بھی گرمائے ہوئے ہیں لگاتار کہیں نہ کہ کسانوں کی بات ابھی تک تینوں کرشیر قانون جرور واپس کیے گئے ہیں مگر ابھی تک مہنگائی جو ہے وہ دلی کے اندر یا پورے دیش کے اندر بڑھتی مگر جس طریقے سے لگاتار کہیں نہ کہ کانگریس کا کاری کرتا پرتشن کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سرکار کو گرنے کی کوشی کی جاری ہے اس سے کہیں نہ کہیں کیند سرکار کی مشکلیں جرور بنی ہوئی ہیں اب دیکھنا ہوگا اس پرتشن سے کتنا اثر پڑھنے والا ہے کیند سرکار کو کیمبرہ پرسن نیرفان گھن کے ساتھ رجیب کورتیواری ایمٹی نیوز ڈلی موسیقی دیکھتے ہیں آج خاندولی بلوک پرموک جو آسیس شرما ہے ان کا جنم دین ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کئی گاؤں میں آج وہ سلان نیاز کریں گے مگر اس گاؤں کی اگر میں حقیقت آپ کو سواثت کے اندر کی حقیقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں کس طریقے سے یہ سواثت کے اندر جر جر حالت میں آج بنا ہوا ہے یہاں پر کوئی بھی نہ تو کرمچاری سواثت بھیباک سے بیٹھا ہوا ہے اور نہ ہی اور ایسے میں ڈینگو بیماری اور کورونا موسیقی 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 بنا ہے کبھی آپ نے اس کا اپنی 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 اور اپنی جاں گے جس میں جو آنا ہم لوگ ، ابھی بنا نہیں ہے۔ نہیں بنا ہے ، غڑبے سے پڑا ہے، ڈھکن بھی نہیں پڑا، ماتی پریہی کل، تو اس کے ملوگ پرچیلیے رات میں کہا جاتے ہیں؟ رات میں جاتے ہیں اور کہا جو ہیں؟ یہ مہنائیں ہے جن کا ساپتوکر کہنا ہے کہ سارکار کے دوارہ دے گئی شبہ تو ہے لیکن اس سکدھا کا اپیوگ ہم نہیں کر پا رہے ہیں کارن یہ ہے کہ یہ جو ساگی سوچالے ہے یہ ابھی بھی جو ہے اپیچھا کا سکار ہے یہ بند کر تیار نہیں ہوا ہے جبکہ آج تین ماہ ہو گیا تین ماہ کا جو بیتن ہوگا وہ بھی سمبھوتا جو اس کے سموہ ہیں ان کے خاتے میں چلا گیا ہوگا لیکن ابھی تک اس کی جمینی حقیقت یہ ہے کہ یہ سوچالے ویسے کا ویسے تالہ بند پڑا ہے اور کہیں یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کی ٹائل توڑ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل توڑی ہی ہے لیٹنگ کی سیٹ بیٹھ گئی ہے تو اس بکار سے کہیں نہ کہیں ایک سرکار کی اپیچھا اور ادھکاریوں کی اپیچھا کا یہ ساگی سوچالے جو ایک مہتہ کانچی یوجنہ تھی سرکار کی وہ آج پروہویت ہو رہی ہے جس کا اپیوگ گاؤں کے واسی نہیں کر پا رہے ہیں دیکھنا اب یہ ہوگا کہ آخر پرساسن اس پر کب عمل لاتا ہے اور کب ان مہلاؤں کو ان کا ادھکار مل پاتا ہے راجکمار جیسوال ان بی نیوز امیٹھی مہارشی والمیگ بیدیا پیٹ پہنچے مکھ مانتری یوگی آدیتنات جو کی آج یگ کا سماپن کرنے کے لیے آیودھیا پہنچ گئے جو کی شری ویشتو سرو عدبھت سانتی مہا یگ کا آج سماپن کیا گیا اس سماپن میں آیودھا کے شادھو شنطوں نے بڑھ چرکر حصہ لیا آپ کو بتاتے چلے یہاں پر بانارس اور پریاغراس سے 121 برہمڑا آئے تھے جنہوں نے یگ کا شماپن کیا آپ کو بتاتے چلے اتر پردیس کے مکھ مانتری یوگی آدیتنات نے منچ کے مادھیم سے کہا کہ رام ہمارے آسٹھا کے پرتیخ ہیں رام سے جڑی ہوئی جو پرامپرہ ہے ہم لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے وہیں جس طریقے سے اس مہا یگ کے سماپن میں شادھو شنط کی آسٹھا دکھی بڑھ چرکر حصہ لیا اور آیودھا کے بکاس کاریوں پر بھی یوگی آدیتنات نے کہا کہ آیودھا ایک وشت پٹل کیندر بن گیا ہے آیودھا میں بھبے اور دیویے رام مندر کا نرمان ہو رہا ہے آج آیودھا کے شادھو شنطوں پر کافی خوشی دیکھی گئی اور موکھی منتری یوگی آدیتنات نے آیودھا کو بکاس کے راستے پر جس طریقے سے لائے گیا ہے اس کو لے کر آیودھا کے شادھو شنط کافی خوش نظر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بیڑے پرسند پنکت پاٹھا کے ساتھ گورو میشرا ان بی نیو چینل آیودھا بیجنور کے نہٹور میں گرام نننو شیرپور میں جہاں ایک گلدار جنگل میں بھومتا ہوا ایک کوئے میں گر گیا اور پورے گاؤں میں ہڑکم مجھ گیا تبھی ون ویبھاگ کو سوچ نہ دی گئی ون ویبھاگ بیجنور ریسکیو کر اس کو باہر نکالا اور اپنے ساتھ لے گئیں این بی نیو سے گڑو بھارتی بیجنور گاجہ باد میں جن لوگوں پر بجلی کا بھوکتان ہے اس کو لے کر بجلی بھواگ کتنا ایکشن میں ہے اس وقت ہمارے ساتھ مکھیا بھنتا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں سر جیسے کہ اوٹیس کے مادیم سے آپ لوگ اپیل بھی کر رہے ہو اور کتنا بھوکتا ہے آپ جیسے کہ 29 تریق نگل چکی ہے تو آپ کے پاس کتنا لوگوں کا پیسہ آ گیا اور کتنا لوگوں سے لینا جیسے آپ کو عفت کرانا ہے کہ یہ اوٹیس کی یوجنا 21 اکٹوروڑ سے شروع ہوئی تھی اور آج تک یہ اپلکیبل ہے اور پرکت ہی ہماری یہ ہے کہ آج ہمارے لگ بھگ جو ٹوٹل لوگ بھوکتا تھے دو لاکھ چتر ہزار تھے دو لاکھ پچھتر کے انروب میں ہمارے لگ بھگ 97,000 بھوکتا ٹرن اپ ہوئے ہیں اور اس کے ورد جو ہماری 273 کروڑ کی راشی تھی اس راشی کے ورد لگ بھگ 67 کروڑ ہمارے پاس آگیا ہے جو لگ بھگ 24 سے 25% ہے اور یہ ہمارے پشیمانچا دو لاکھ پر نگم ہے سب سے برثم اسطحان پر سر آپ جیسے کی کن کن ایریے میں علاقوں میں آپ کا جیادہ بھوکتانہ یا دیپرینڈمنٹ کا پولیس بھی بھاغ ہو گیا اور بھی سرکاری دفتر ہے کتنا بھوکتانوں پر بھگا ہے دیکھیں جہاں تک سرکاری بھگتان ہے اس کا ہمارا ایک ایک اکاؤنٹنگ الگ ہوتا ہے اور جو یہ ہمارا جو اوٹی ایس ہے یہ 253 کروڑ روپے میں میکسیم ایک اس میں جو ہے شہر سے کوئی بہت زیادہ دکت نہیں ہوتی ہے اس میں لگو ہے 1500 کروڑ روپے ہمارا موڈی نگر مراد نگر اور لونی شیطر سے وہاں پر ہمارا بہت زیادہ ہم ٹرناؤٹ نہیں ہو پائے ہیں وہاں پہ ہمارا جو ٹوٹل ریوینی جس سے 12% ملا ہے ہمارا وہی وہی چنیت کر رہے ہیں اور وہاں پہ ہمیں پیسہ ملنے میں دکت ہے سرم جیسے دکت ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیا جنتے سے اپیل کریں گے کیا بجلی بھاگ جو دمانگ لوگ ان کے خلاف کی ایکشن لے دیکھیں ہم لوگ جو بھی اس طرح سے ہم لوگوں نے کٹ رائے رکھا ہے کہ جہاں بھی ایک لاکھ سے ادھک کے بکایا ہے ان کی ہم لوگ بجلی چھے دن کر رہے ہیں اور اس طرح سے بجلی کاٹ کے ہم لوگوں پہ دواب بنا رہے ہیں اور لوگ کافی لوگ کافی سنخیہ میں لوگ آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے آج کی فیگر دیکھنے کا ہم اس پہ انتے ملنے لیں گے کہ آگے کیا کیا کرنا ہے جب جن کے بجلی بند کرنا نہیں ہے ہمارا پرپس ہے کہ ان کو کیسے کنونس کریں کہ بھی اگر آپ ایسا نہیں دیں گے تو ہم پھر آپ کو ویدودہ پورتی نہیں دے پائیں گے جیسے کی پوروڑ ہوا کرتا تھا تو میرا سبی سے انرود ہے اور آپ کے چینل کے مادیم سے کہ آپ اس کا بیعاپک پچھار بسار کریں جو چھوٹ ہے اس کا لاب اٹھائیں اور جو سمجھ سے بکان کریں یہ تھی ہمارے سمجھے بہنتا ان کا ساپ طور پر کہنا اگر چوبی گھنٹے بجلی لینی ہے تو جو بھوکتا ان کو ہماری مدد کرنے چاہی جو بکایا بھوکتا جل سے جمع کرانا چاہیے گاجباد سے کیمرہ منیش کے سنگ میں پروین اروڑا این بی نیوز کے لئے جنپد حاترس میں آج آگرہ آلیگر نیشنل ہائیوی اسٹ ماریتی سجگی کے اوپس کے برابر رایہ مہند پتا کی جن میاں تی بنائی آپ کو بتا دے کہ آگامی بیدھان سوہ چناؤ کو لے کر راستی لوگ دل کے کار موجود رہے جائکی سور کچھ آگرہ 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 چالون کی جلادکاری برینک جیسے جنپد چالون کا کار بھال سمارا تھا جنپد چالون کی دوستاؤں اور جنپد چالون کے بیکاس کے لئے کار کیا جائے گا اور جنپد چالون کے بیکاس کے لئے کار کیا رہے ہیں پہلے پردان منتری نرند موضی کی من کی بات کار کرم میں جنپد چالون کی نون ندی کے جنپد چالون کی جلات کار ندی ندی نیا جیوان دان ملا ہے جنپد چالون سوا گار کا نام پر بردن کرتے ران نچی بھائی سوا گار کیا ہے بھئے انہوں نے کئی یوجناؤں کے بارے میں بتاتی ہوئے کہا جنپد چالون لگات چال چال جا رہی ہیں اور ایسے کئی کئی کار اتماعن سرکار نے جتنی بھی یوجناؤں کا سلہ نیاز کیا ہے یا انہوں کو اپنے اسطر پہ پہ پہنچا یہ کہیں نہ سرکار بنائے کی یوجناؤں کو کیا گیا ہم نے سیمسنگ کی ڈسپلے یونٹ کا نویڈا میں انڈسٹری کے لئے ان کو زمین دیا اور ڈسپلے یونٹ چال ہو گئی تو میرے کو لگتا تھا کہ تھوڑے پڑے لکھے ہیں لیکن وہ ڈسپلے یونٹ کیسی آئی دنیا میں کوویڈ آیا کوویڈ آنے کے بعد چائنہ کے ساتھ دنیا بھر کے سمبند خراب ہوئے چائنہ کے یہاں سے لوگوں نے انڈسٹری اپنی اٹھانی شروع کری جس میں سیمسنگ نے بھی اپنے ڈسپلے یونٹ چائنہ سے ہٹانا شروع کیا کوویڈ کے بعد کوویڈ کے کارن وہ ہمارے پاس آئے پچھلے سال اپریل میں ہم نے ان کو زمین دے دی اور انہوں نے اپنے زمین شاہد اخلے شادوں کا معلوم ہوگا کہ دنیا میں کوویڈ آئے گا چائنہ لائے گا چائنہ کے ساتھ سببند اچھے نہیں ہوں گے چائنے کے بعد انڈسٹری ہٹے گی انڈسٹری ہٹنے کے بعد ہندوستان میں آئے گی اور ہندوستان کے بعد نویڈا میں آگئے وہ ہی اتنے ودوان ہو سکتے ہیں باقی تو کئی ہم آدمی تا ودوان ہو نہیں سکتا جن بین جو جن میں سلا نیاز کیا لو کارپن کیا کون سی سوچ بھی نہیں سکتے دیکھیں یہاں پر سب سیشن میں بنوا آیا ان کے جمانے کا کیا سڑکے بنوا بنوا رہا ان کے جمانے کیا پریٹان ویبھاگ سے مندر بنوا رہا جمانے کیا دربا کیسے ہم ست وقتیوں نے اپنی جیوان لیلہ سماکت کرنے پر گھاٹ پہ جانا ہوتا گھاٹ پہ شیڑ تو بنوا نہیں پائے تو جو لوگ جنتا کے ساتھ جڑ رائے نیتی جن کی راج ریتی کبھل جاتی کو اور سماج کو باٹ کر ہو سکتے وہ کبھی بھیک آنٹی مانتری جی تو پریانکا گاندھی نے ٹویٹ کیا ہے جو ٹیٹی پرکشہ میں گھال میل ہوا ہے یہ کہا گیا ہے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار میں لگ بھارتی میں گھال سکری کانگرس کو 21 سیٹ ملی تھی اور جیسے پریانکا گاندھی سکری بھارتی سونیا گاندھی کی اور راول گاندھی پھر وہ اور سکری ہوئی 2017 میں لوگ سبھا کو چناؤ میں پہلے 28 سیٹ تھی گٹ کے ساتھ رہ گی پھر وہ اور سکری ہوئی اور 2019 میں لوگ سبھا ملنے کے لئے نہیں یہ اپنے پہچان کے لئے رہی ہیں دربھاگ سے اس دیش میں جو سب سے بڑا راجیتی دل تھا پورا سے لے کر پچھم تر پچھم سے لے تر تر جو سارا دیش میں ایک راجیتی دل راج کرتا تھا جس کا نام کانگریس تھا وہ اپنی پہچان بنانے کے لئے بی سی ڈی ای 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 کون سی پارٹی کا نام کس کا پچھ لگ بن کر راجیتی کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھ مہانہ حالتی جو ستی پنی ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ 2022 میں جنتا کس کے ماتھے پر تاز پہن آتی ہے یہ سمہ ہی نردھائیت کرے گا کیمبر پرشن سم گو سام 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 انو سام انو ڈی نیوز کانپور سام 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 بڑے بڑی بات کرتی ہیں اپنے بکاس کاریوں کو لے کے بڑے بڑے یا لیڈی لگا کے اس پر کو دکھا رہی ہے یہ ہمارے کارے کارکال کا بکاس ہے جو اب تک کوئی نہیں کیا ہے لیکن بکاس کی جو تصویریں ہیں وہ اس سے ہٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکھا بیوستہ پہ سوالیا کھڑا کرتا یا تصویر ساب طور سے دیکھ سکتے ہیں یہ بچے آج تحسین کیمپس میں پہنچ گئے تھے تحسین پہ ادھکاریوں کے چوکٹ پہ اپنی گوہار لگانے پہنچ گئے تھے وزا یہ ہے کہ ان بچوں کو ایک سال سے سکھ نہیں لگاتے تھک چکے ہیں یہ ہمارے لیے پڑھانے کے لیے سچک اپلپد کرائیں لیکن یہ آج تک ان بچوں کو سچک نہیں اپلپد ہو سکے تو وہ آج یہ بچے اور امیباب یہ تحسین میں پہنچ گئے ادھکاریوں کے پاس ان کا ساب طور سے کہنا ہمیں سکھ نہیں مل رہے پڑھانے کے لیے سچک کو کمی سکھ کیالے میں سکھ دوچوں کے کریم بچے ہیں سکھ نہیں آج دیکھنا یہ ہے کب تک ان بچوں کو سکھ اپلا دو یا اپس بات مطرہ جنپت کی تھانہ آئیوے پولیس کو دوارہ ایک بہت بڑا خلاصہ کیا گیا ہے 22 تاری کو سادی سماروں کے دوران سونے چاندی سے بڑا بیگ اور نگدی چوری ہو گئی تھی جس کا پولیس کے دوارہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اگیات لوگوں کے گیرہ پولیس کے دوارہ خلاصہ کرتے ہوئے اس میں چھے مہلاؤں کو گرپدار کیا بھی کیا رہی ہے کیونکہ اس گینگ کے دوارہ مطرح جنپد میں کئی میری ہم اور کئی ہوتلوں میں اس طرح پنجام دیا جا رہا ہے جس کو لے کر مطرح کے برشت پولیس عدی گورب گروور کے دوارہ کئی ٹیم گھٹت کی گئی تھی اور پولیس کے دوارہ خلاصہ کرتے ہوئے اس میں تھانہ ہائیوے پولیس کے دوارہ چھے میلاؤں کو گرپدار کیا گیا ہے اور آگے کی گروبائی کی جا رہی ہے مطرح سے رنکو سرما ANB نیوز بھو مافیاؤ پر چلا یوگی کا برڈو جر آپ کو بتا دے جنفر شاملی کے تھانہ باون میں بھو مافیاؤ پر یوگی کا برڈو جر چلا دیا گیا ہے جس کو لے بھو مافیاؤ دوارہ سرکاری جمین اوید کالونی کٹ کر نیرمان کاری شروع گیا تھا جس کو لے کر راج سوائی بھاگ وی نگر پنچات کی ٹیم کو شکایت ملنے کے بعد مہموکے پر پہنچ کر راج سوائی بھاگ ٹیم وی نگر پنچات کے دوارہ بھو سے اس طرح کسی بھی طریقہ عوید روپ سے نیرمان کیا جاتا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے بردات نہیں کیا جائے گا شاہیوگی کیمیرامین کے ساتھ دیپاک کمار این بی نیو شاملی چیتا پر جنپد میں ایک ماملہ سامنے چوکادن اوالا آیا ہے جہاں پر بی آرڈی کے جوان نے سپت لی ہے کہ جب تک ہماری سیلری نہیں بڑھتی تب تک ہم سادھی نہیں کریں گے جی ہمارے ساتھ میں پی آرڈی جوان ہے موجود آئیئے انہی سے میں جانکاری لیتا ہوں کیا ہے پورا ماملہ جو باتیں آرہی سامنے کہ آپ نے سپت لی ہے کہ جب تک ہماری سیلری نہیں بڑھا جائے گی ہم سادھی نہیں کریں گے کیا آپ کرتے سامنے جی بلکل اس سیلری میں جو ابھی ہمیں مل رہی ہے باتمان میں اس سیلری میں پرغار سامنے کس پکتے ہیں پیاری جوان پیاری جوان کیا نام ہے جائے محمد کان رہنے سی سی تک تو مہنگائی کی وضی سی 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 جی جی مخ 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 پہلے دیا گیا ہے لیکن کو مخ مخ اور غ سی سی لیکن لیکن تو دیکھ رہتے ہمارے ساتھ میں پیارٹی جوان تھے اور ساتھ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے سوا ساب تور پر پی جائے تب تک ہم سادھی رہی کریں گے کیمرا پرسن سیام گھتے سار انوپانڈے ایڈ منیو سیتا پر دیوریہ جلے کے بھجاولی کالونی جو ہے دیوریہ سہر میں یہاں پر ایک چوری کی بڑی گھٹنا پوہ چوروں نے بند مکان کا تالت توڑ کے انجام دیا ہے ہم یہاں پر موجود ہیں بھجاولی کالونی کے اچارے رام چندر سکل پارک کے پاس جو یہاں پر اٹل پارک ہے یہاں پر لوگوں کا نیواز ہے یہاں ایک سباس چند تیواری جی جو رہتے ہیں وہ لوگ سادی میں چلے گئے تھے دو دن سے باہر اور ان کے گھر میں رات اگیا چوروں نے تالہ توڑ کے لگ بند لاکھوں کے گھنے اور سامان چورا لے گئے ہیں اس کے بعد پرساسن جو صدر پتوالی ہے وہ لگتا جانچ میں جوٹی ہے اور یہاں پر انٹیک جو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پوری ٹیم لگائی گئی ہے جانچ ہو رہا ہے آپ کے سامنے سیدھے طور سے پوری طرح سے سکوائٹ گارڈ لگائے گئے ہیں فرنسک ٹیم آئی ہوئے ہیں اور جانچ پر دال کی جاری ہے کہ آخر یہ چوری کی گھٹنا جاری ہے شروع ہوتے ہی کہ کئیسے ہوئے ہیں اس کو پولیس جانچ میں جوٹی ہے صدر پتوال انوٹ سنگھ اور چوکی انچار جہاں پر کشو موریا لگاتار ٹیم لگا کے جوٹے ہوئے ہیں اور چوری کو کھوننے کا چیلنج ماند کر کافی تیزی سے کارے ہو رہا ہے لیکن یہ لاکھوں کی چوری نے پولیس بیوستہ پر ایک سوال کھڑا کر دیا ہے کہ آخر جس کے بھروسے لوگ رہتے ہیں پولیس ہے پھر بھی گھروں کے تعلہ توڑ کے لاکھوں کی چوری ہوتی رہے گی لوگوں کی گاڑ ہی کمائی جو چور اڑھا رہا ہے اس پر کسی کا کیوں نہیں دھیان جا رہا ہے کیسے رکے گی چوری سی سی ٹی وی کیمرے پرساسن دوارہ یا نگر پالکہ دوارہ کیوں نہیں یہاں لگوائے گیا جبکہ یہاں پارک ہے پارک میں کچھی یہاں پہ نہ لائٹ کی سندہ ہے نہ یہاں پر کوئی آپ کیمرہ دیکھ سکتے ہیں جس سے کافی دکھت لوگوں کو ہو رہی ہے اور آج یہ چوری کی گھٹنا نے سب یہاں کے رہنے والے لوگوں کو یہ جھٹا دیا ہے اور لوگ سسنکیت ہیں چوری کی گھٹنا کھلنے کے لیے پولیس ٹیم پوری طرح سے تطپر ہے دیوریا سے برشال مشرا این بی نیوز دیش میں کورونا کے تیسری لہر کے سربات ہو چکی ہے اسی کو لے کے بدر پر دیش کے میں جو مکھنٹی شیرا سیخ چوان بھی کریسیس کے میٹنگ لگاتار ویڈیو اسی کے مائندم سے کر رہے ہیں اور تساسنی ادھیکار کو لگاتار دیش کر رہے ہیں وہ ہی ہم بات کریں یہاں پہ جس کو لے کر بھی یہاں کی جو سیکریٹی انچار پوریما سنگی انہوں نے یہاں پر اس کی سیکریٹی کو تیج کر دیا ہے اور جو سیکریٹی کرنے آ رہے ہیں وہ سبھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موپے ماسک لگے ہوئے ہیں اور انہوں سے بھی لوگوں کے ویقشنیشن بھی برابر چیک کے جارہا ہے کہ انہوں نے دو ویقشنیشن لگا رکھیں یا نہیں لگا رکھیں اور بہت ہی سیکریٹی کو آلیٹ پر لکھا گیا ہے وہی ہر پرکار سے بابا مہاکال وندیر کے اندر سرکشا کو بڑا جارہا ہے وہی ہم بتا دیں کہ چھل اسمبر سے بابا مہاکال کے گھر برے کے درشن بھی شروع ہونے والے تھے اس کو لے کر بھی اب سنگچے بننا ہے ایک ہو سکتا ہے کہ سنگچے بن جائے اس میں لیکن ابھی ہم یہ بتا دیں کہ مہاکال وندیر جو مشروضی بابا مہاکال وندیر نے یہاں پر دور پردیس کے بار سے اور پردنسو سے بھی لوگ یہاں درشن کرنے آتے ہیں جس کو لے کر سرکشا کے دشتری سے یہاں کی سرکشا کو بڑا دیا گیا ہے بینا ماسک اور بینا ویقسینیشن شارٹیفیکیٹ کے کسی کو انٹری نہیں دی جا رہی ہے پچھم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینرجی تین دن کے مہاراست دورے پہ ہیں کل جہاں یوہ نیتہ آدیت تھاکرے اور سیوسینا پروکتہ و سانسد سنجے راؤت سے ملاقات کیے تھے وہیں آج نسی پی پرمک سرط پوار سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر اسٹھت سرور کوائن پر پہنچے ان کے ساتھ مہاراست کے گریہ راجمنتری دلیپ ول سے پاٹیل تھے جانکاری ہے کہ آج دیر رات تک ان کی ملاقات ادیوک پتیوں سے ہوگی تاکہ کلکتہ سہیت پششم بنگال کے اندر ادیوک کو اور بیعاپار کو بڑھوا ملے راجنیتک اٹکنے بھی لگائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے کندر سرکار لگاتار حابی ہو رہی ہے ایسے میں سارے راجنیتہ ایک جھوٹ ہو کر کس طریقے سے کندر سرکار کو مار دے حالانکہ اس ماملے پر ممتابینر جی ابھی تک کوئی بیان نہیں دی ہے لیکن اگر سیوسینا کے سانسد و پروکتہ سنجے راؤت کے بیان پر نظر ڈالے تو انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابطور پر کہا کہ کلکتہ کی ٹائگر بومبئی پہنچے ہے ہم نے ان کا سواغت کیا ہے جسے لے کر مہاراشت میں راجنیتک سیاست تیج ہو گئی ہے اور بیپچھ سہید بیجے پی پوری طرح سے اس دورے کو لے کر لگاتار بیان باجی بھی دے رہی ہے این بی نیوز کے لیے بومبئی سے مراری سنگھ موسیقی